حکومت کا دعویٰ ہے کہ 999 میگا وارڈ نیلم جیلم پان بجلی منصوبہ اگست 2017 میں مکمل ہو جائے گا یہ منصوبہ 2008 میں شروع کیا گیا اب تک اس منصوبے کی تعمیر کے لیے چار مرتبہ پی سی ون تبدیل کیا گیا جس سے لاغت 84 ارب روپے سے بڑھ کر 414 ارب روپے ہو گئی لیکن آٹس برس گزر جانے کے باوجود پان بجلی منصوبے کی تعمیری کارکردگیہ 70 فیصد ہے اور فنڈنگ صرف 85 فیصد منصوبے کی تعمیر کے لیے اسلامیک بینک، سعودی فنڈ اور دیگر مالیاتی اداروں نے 600 ملین ڈالر سے زائد کے کرزے کی یقین دہانی کرائی تھی لیکن ان اداروں نے اب فنڈنگ کے لیے نئی شرائط آئید کر دی ہیں ان مالیاتی اداروں نے تشویش ظاہر کی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ نیلم جیلم پان بجلی منصوبے کی تکمیل بروقت نہ ہو کیونکہ حکومت اتنی غیر سنجیدہ ہے کہ اس منصوبے کا فنانشل کلوز اب ہوا ہے اس لیے ڈونرز کا کہنا ہے کہ حکومت فنڈس لینے کے لیے منصوبے کی تعمیر کی تکمیل کی یقین دہانی کرائے اس لیے تو حکومت کی جانب سے مختلف مالک کے سفیروں کو دی جانے والی بریفنگ میں نیلم جیلم منصوبے کی مدت تکمیل 2018 مقرر کر دی گئی میاں شاہد 92 نیوز اسلام آباد